فیصل وارڈا کے خلاف ناہلی کی درخواستیں 21 جنوری 2020 کو الیکشن کمیشن میں دائر کی گئیں ان میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیصل وارڈا نے 2018 کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط حلف نامہ جمع کرائیا اور اپنی امریکی شہریت چھپائی 3 جنوری 2020 کو ان درخواستوں پر سمات کا باقاعدہ آغاز ہوا الیکشن کمیشن نے متعدد سماتوں کے بعد روہ سال فروری میں فیصل وارڈا کو آئین کے آرٹیکل 62 ایف کے تحب تاہیات ناہل قرار دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف فیصل وارڈا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دیا فیصل وارڈا نے 11 فروری کو اپنے خلاف الیکشن کمیشن کے تاہیات ناہلی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا سپریم کورٹ نے گزشتہ سامات پر فیصل وارڈا کو دو آپشنز دیے کہ جرم تسلیم کرنے یا تاہیات ناہلی کے لیے تیار رہیں فیصل وارڈا نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا غلطی تسلیم کرنے پر عدالت نے فیصل وارڈا کی تاہیات ناہلی ختم کر دی لیکن آرٹیکل 331c کے تحت پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا